دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسے چار اکاؤنٹ کے بارے میں جس کے کھلنے پر آپ کو منیمم بیلنس کا جنجٹ نہیں رہتا ہے دوستو آج کے سمیے میں بینک کسی گراہ کے کھاتے میں منیمم بیلنس نہ رہنے پر اس سے چارج وصلتے ہیں لیکن بھارتی ایسٹڈ بینک میں چار ایسی بھی کھاتے کھلتے ہیں جن میں منیمم بیلنس کا کوئی جنجٹ نہیں ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں ان کھاتوں کے بارے میں نمبر ایک پردان منتری جنڈن کھاتا اگر آپ منیمم بیلنس کی چکر سے مکتی پانا چاہتے ہیں تو پردان منتری جنڈن کھاتا کھلوا سکتے ہیں اس کھاتے کے تحت آپ پر کوئی منیمم بیلنس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ کھاتا پردان منتری جنڈن یوجنہ کے تحت کھلوائے جاتے ہیں تاکہ دیش کے ہر ناغریک کے پاس اپنا کھاتا ہو سکے اس کے کھاتے دھارک کو ایک لاکھ روپے کا درگٹنا بیماں کور بھی ملتا ہے وہیں چھ مہینے پورے ہونے کے بعد اوورڈرافٹ کی سویدہ بھی ملتی ہے نمبر دو چھوٹی بچت بینک کھاتا بھاردی ایشٹیٹ بینک کے چھوٹی بچت بینک کھاتا یعنی اسمال سیونگ بینک اکاؤنٹ میں ادھکتام بیلنس کی سیما پچاس در روپیے ہے بینک کی ویب سائٹ کے انوصار ان کھاتے دھارک کو ایٹی ایم ڈیبیٹ کارٹ دیا جاتا ہے جس کے لئے ان سے کوئی چارج بھی نہیں لیا جاتا نہ ہی کوئی وارشک مینٹیننس شلک دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ویت ورش میں جمع کروائی گئی کل راشی ایک لاکھ روپیے سے ادھک نہیں ہونی چاہیے ساتھی کل نکاسی اور ٹرانسفر کی رقم بھی دس ہزار روپیے سے ادھک نہیں ہونی چاہیے نمبر تین بیسک سیونگ بینک کھاتا اگر آپ نے بھارتی اسٹڈ بینک میں بیسک سیونگ بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو آپ مینیمم بینک کی جنجڑ سے بچ سکتے اس میں مینیمم یا فیر عدیقتم راشی کی کوئی سیما نہیں ہوتی ہے لیکن اس کھاتے کے دھارک کسی بھی انی طرح کا کوئی بھی کھاتا نہیں کھل سکتے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا انی بچت کھاتا ہے تو آپ کو بینک اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے تیس دین کے اندر اسے بند کروانا ہوگا نمبر چار کورپوریٹ سیلیری کھاتا مینیمم بیلنس سے بچنے والا ایک کھاتا ہے جس سے کرمچاری اور نیوکتاؤں کو کئی فائدے ہوتے ہیں اس طرح کے کھاتے سے کافی کم کاغجی کاروائی کرنی ہوتی ہے بینک کی ویب سائٹ کے انوصار ایسے کھاتے دارکوں کو بینک کی انی سویداؤں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ کی سویدہ بھی مفتم میں ملتی ہے دوستو آشا کرتا ہوں آپ کو یہ جانکری پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کر دیجئے اور آپ کی جو بھی سوالوں سے کمینٹ کے ذریعے ہم سے پوچھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل بٹن کو ضرور دبالیں